اسلام علیکم خالد بھائی کیسے ہیں آپ والیکم اسلام ورحمت اللہ فرقاتہ شکر ہے اللہ کا الحمدللہ کرم ہے آپ کن آئیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ جوائن کر لیا پہلے تو یہ تھا کہ میں نماز پارکی ابھی آیا ہوں خوڑی دیر ہوئی ہے مجھے ماشاءاللہ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر پرابلم آ رہا تھا کہ انسٹا پہ نا انسٹا پہ جو آپ نے مجھے لنک بھیجے اس میں وہ جو ہے نا وہ اس کو مانگ رہا تھا سبسکرائب کریں پہلے وہاں پر جا کر مطلب وہ اس کو آپ کو ڈائریکٹ ویب براؤزر پہ لے کے جا رہا ہوگا پہلے ایمیل اس کے اندر ڈالیں پھر اس کے اندر پاسپارڈ آپ وہ پرانا پاسپارڈ مجھے بھول گیا ہے اس لیے میں نے آپ سے جو نا بھٹ سکتے ہو پا گیا اچھا چلے آپ جانو یہاں پر موجود آپ کو دو تھاؤزنڈ این سری ہنڈڈ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو بتائیں کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے میرے ساتھ جو کل ہوا ہے اصل میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مسئلہ کل بھی میں حل کرنے کے لیے آیا تھا اکی شروع سے بتا دیتا ہوں کہ مسئلہ کل بھی میں حل کرنے کے لیے آیا تھا آج بھی میں مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا ہوں شروع سے میں بتاتا ہوں اپنی طرف سے اپنی طرف سے حل سے مراد آپ یہ دیکھیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر بندے چاہیے یعنی دیکھیں کوشش کریں کہ اس کو ختم کریں دیکھیں اس میں جو مین رول جو کی ادار ادا کر سکتے سب سے پہلے تو وہی بند ہیں جو اس کے ریسپانسیبل ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر دوسرے اور تیسرے کیونکہ کل میں نے ان سے بھی یہی کہا تھا ان سے بھی یہی کہا تھا کہ بھئی اس مسئلے کو ختم کرو اب جس بھی سور سے ختم ہوتا ہے معافی تلافی سے ختم ہوتا بھی کر دو کل میں نے معافی نہیں کی معافی دوسری چیز یہ ہے معافی کیا تھی اچھا اچھا اس ورڈ سے یہ مجھے یاد آ گیا کہ کل میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں لوگوں نے کیا کہا کہ خالد نے معافی مانگ لی اس ورڈ پہ غور کریں میں نے کہا میں آپ کو معاف کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو لوگوں نے کیا کہا کہ خالد معافی مانگ کے گیا ہے نہیں معافی دیکھیں اگر دیکھیں معافی سمجھ معافی میں آپ کو بتاتا ہوں معافی اس چیز کی ہونی چاہیے معافی تلافی اگر کہتے ہیں جو کتوروار ہوتا ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے میں کتوروار نہیں ہوں میرا جو معاقیف ہے اپنے معاقیف پہ میں بدلسکور موجود ہوں معاقیف سے میں ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا میری وہ چیزیں وہی پر ہیں لیکن میں اپنے آج کو بیچ میں سے میں پیچھے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ اس کی ریزن اس کی ریزن یہ ہے کہ فیملی سیٹس ہیں میری فیملی اکیلی ہے ٹھیک ہے نا اور مجھے انڈیریکٹ سیٹس مل رہے ہیں تو اب ہر بندہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے ایون اگر ادھر بھی ہیں سعودیہ میں تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں اگر بھی پاکستان میں بھی ہیں تو صرف ایک بندہ اس وقت ہٹ لسٹ اور ٹارگٹ پر جو ہے وہ صرف یہ بندہ ویٹ تو اس لیے میں اگر بہاں پاکستان میں ہوتا تو پھر کچھ اور معاملہ ہوتا لیکن اگر یہاں پر ہوں تو مجھے جو ہے نا کچھ نہ کچھ مجھے سیکریفائس کرنا پڑے گا میں سیدھی انیسلی بتا رہا ہوں انیسلی یہ چیزیں ہیں اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے بہرحال یہ چیزیں ہیں آپ کے کیال سے کون ہے یہ فیملی کو تھریٹ کرنے والا انڈیریکٹ ہیں میں کسی کا نام نہیں لے سکتا اگر میرے پاس اگر میرے پاس واحد شواہدات ہوتے کہ فلاں بندہ ہے تو میں آپ کو بتا دیتا اب میں کسی پہ بلیم نہیں ڈال سکتا لیکن لیکن روٹ کاز اب یہ دیکھیں کہ روٹ کاز اس کی کون ہے کہاں سے وہ ہو سکتے ہیں اب دو طرح کی چیزیں ہیں چلے دیکھیں آج میں آیا ہوں میں تھوڑا تھوڑا لول ہے بلپر تھوڑا لول ہے بلپر میں کسی کا نام دیریکٹ نہیں لیتا میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں آگے کون ہے آگے کون ہے ٹھیک ہے نا مجھے کوئی کنفرمیشن اس چیزی نہیں ہے تو اس لیے میں کسی کا نام لے کر ایسے نہیں کہہ سکتا جیسے کل کہہ رہے تھے نا بغیر شباہداد کے بغیر شباہداد کے نہیں لیکن اصل جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اکیلے اکیلے میں ان کو وہ کر کے یعنی گھر دے کر ان کو ادھر بٹھا کر میں ادھر سے باتوں کی حد تک تو اب یہ ہے میں کبر کر لوں گا اب بندہ وہاں پر جب فیزیکل موجود نہ ہو کچھ فیزیکلی اور پھر وہاں پر جو ہے نا کچھ ایشیوز ہو جائیں تو پھر اس سے بہتر یہی ہے کہ پھر دیکھیں اب میں نے بتا تو دیا آپ کو کتنا تو بتا دیا اب یہ بتا کر کہ میری یہ مجبوری ہے میں تھوڑا سا تھوڑا سا میں پیچھے ہو رہا ہوں اور یہ سیکریفائز کروں میں اچھا آپ کے کل یہ ایڈ دی اینڈ جا کے وہ معافی ہے صلاح کرنا اور یہ سارے معاملات کرنے کی وجہ بھی یہی تھی آپ کیونکہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے لیکن مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ جیہ وہ ایک نم آف کیمرہ ہوئے تھے پھر دوبارہ ان کیمرہ آئے پہلے نہیں 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 ایک منٹ میں بتا تمہیں نہیں میں جو بھی بات کروں گا میں وہ سیدھی کروں گا اس میں چھوڑے ہیں لوگ کیا سیدھائیں مجھے اس سیدھے کوئی وہ نہیں ہے ایک ایک منٹ لوگوں کا بھی اس میں لفظ صلاح شاید جہاں تک میرے نالج میں ہے کہ میں نے استعمال نہیں کیا میں نے یہ کہا کہ آپ معاملات کو ختم کرو کم کرو معاملات کو یعنی کہ جو یہ چل رہے ہیں ان کو کم کرو اگر کوئی کسی سے تعلقات رکھتا ہے نہیں رکھتا میں نے یہ نہیں کہا کہ تعلقات رکھنا ہے جیسے اب دیکھو میں پرسنال اپنا بول دیتا ہوں معاملات میں اپنی طرف سے کم کر رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک سائٹ پہ ہو جاؤں سیدھا بتا رہا ہوں واضح بتا رہا ہوں جیسے رات میں بتا رہا تھا میں نے بہت کچھ بولنے کی بہت کچھ بتانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا جب مجھے بولنے نہیں دیا باتیں کافی چیزیں میرے ذہن میں تھی اور یقین کرو اس میں جو ان کے پلاس پوائنٹس تھے وہ میں ان کو دیتا اگر کوئی پلاس پوائنٹس ہوتے تو میں ان کو دیتا اگر ان کے کوئی نیگٹیب ہوتے تو وہ میں بتاتا لیکن مسئلے کے حل کی طرف ان کو لے کر جاتا اور وہی جیسے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ حل میں نے یہی کرنا تھا لیکن کچھ چیزیں بول کے کچھ چیزیں بیان کر کے ایسے نہیں اینڈ پہ پھر مجھے کیا کرنا پڑا کہ میں ڈیریکٹ جو ہے نا یعنی اینڈ پہ میں چلا گیا جو اینڈ والی بات تھی میں اسی پہ چلا گیا کیونکہ درمیان میں بیٹ میں مجھے بولنے ہی نہیں دیا گیا آپ خود دیکھ رہے تھے سوال گندم جواب ٹھیک ہے نا ایک تو پہلی بات یہ تھی دوسری چیز دوسری چیز یہ تھی کہ بھئی کس ایشو کے لیے بلائیا گیا ہے میں بار بار اس پہ آنے کی کوشش کرتا کہ بھئی بتاؤ مجھے کیا چیز ہے کس لیے نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب اصل میں ان کے مجھے بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو چیلنج چیلنج کر رہا ہے کب سے ایک دفعہ اس کو بلاتے ہیں جب ہی آئے گا ہم اس کو کچھ بولنے نہیں دیں گے اور کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ چیزیں تھی جو بولنا چاہتا تھا کیا بولا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں اصل چیز یہ تھی ٹھیک ہے مجھے بتائیں آپ سے سلح کی پر میں آ رہا تھا کہ سلح کی جو ہے سلح میں نہیں کر سکتا سلح میں نہیں کر سکتا لیکن میں بیچ میں سے ہٹنے کی یہ انسلی تھی بات کر رہا ہوں کہ بیچ میں سے میں ہٹنے کی سیٹس کی وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں اور میں میں کوشش کروں گا کہ میں میں سائٹ پہ رہوں میں سامنے باتیں مجھے مجھے اپنا کوئی خطرہ نہیں لیکن صاحب بات ہے اولاد کی خاطر بندہ مجبور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ چیز نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ آپ کو فیملی تھریٹس ہیں اور آپ کو رادمکار کا سائٹ پر کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بات نوٹ کرنے والی اس بات کو آپ نوٹ کرنے اچھا بات آگے آجیں یہ حقیقت ہے اور اور دیکھیں میں اس پر تھوڑی سی اور بھی روشن ڈالتا ہوں جیسے میں پہلے کر رہا تھا کہ اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں یہ چیز بھی یہ چیز بھی ہنڈال کر لیتا اب میں یہاں سے باتوں سے تو خبار کر سکتا ہوں جیسے کہہ رہا تھا لیکن جب میں وہاں پر موجود نہیں ہوں تو میرے ہاتھ اتنا تو لمبے نہیں ہے کہ میں وہاں پر اور وہاں پر آپ کو پتہ تو ہے پھر کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں اگر پتہ کانون کانون کا بھی سہارہ لیتا ہے تو کیا آج کل کیا چیزیں چل رہی ہیں کس حد تک بندہ جوہنہ اس پر ٹرسٹ کر سکتا ہے اچھا یہ آپ کے والد محترم مالا کیا معاملہ تھا جس پر جو کل بات ہو رہی تھے اچھا یہ اس پارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں پلیز یہاں پہ لوگوں کو دیکھیں جو والد صاحب کا معاملہ تھا نا یہ خود لے کر رہا ہے کہ بھئی آپ کی جو میسز ہے نا وہ ان کی خدمت نہیں لگتی وہ ان کو گھر پہ نہیں لگتی اب میں ان کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھئی وہ جو ہے نا انہوں نے جب کورونا آیا کورونا میں کسی نے نہیں دیکھا اس وقت نہ کوئی کیمرہ تھا ان کے پاس یعنی کوئی کیمرے والا وہاں پر موجود نہیں تھا یا میرے کل میں کوئی ان کا یوٹیوب چینل نہیں تھا یا وہ ساتھ تک تو سارا بتا رہا ہوں کہ میری میسز نے رات جیس پہ مجھے بولنے نہیں دے رہے تھے میری میسز نے ان کی خدمت کی ایک ڈیڑھ مہینہ اکیلے میں اور جو میرے بچے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ تینوں دیکھے ہوں گے آپ نے شاید تو ان کو انہوں نے کیا کام کیا کہ ان کو ننیال سوڑ کر رہی ہوں وہ وہاں پر رہے اور یہ جو ہے نا یہ ان کی خدمت کرتی نہیں الحمدللہ یہ ہمرا فرض ہے یہ احسان جاتانے والی کوئی بات نہیں ہے ہم تو ساری زندگی اگر والدین کی خدمت کریں تو ان کا تو میرے کل میں ایک دن کا بھی ایک پل کا بھل گئے ایک پل کا بھی احسان نہیں لیکن لیکن یہ جہاں بھی ایک چھوٹی سی چیز بھی دے دی تو اس کو جو ہے نا انہوں نے کیش کروا لیے اب مجھے بتائیں اب یہ ایک دیر مہینے سے یہ وہاں پر نہیں گئے اب جب جائیں گے ایک ہفتے کے لیے وہاں پر دکھائیں گے اور پورا سال کیش کروا لیں گے اب کون ان کی خدمت کر رہے اب تو کیمرے پر کوئی چیز نہیں آ رہی اور خصوصاً میرے پاس جب ہوتے ہیں تو صاحب گاتے ہیں میرے گھر پر تو کیمرہ کسی کو علاؤ نہیں ہے کہ بھئی آپ آؤ اور آ کر جو ہے نا وہ اندر دکھاؤ کہ بھئی ویسے ٹھیک ہے گھر کا جیسے ہم بچوں کا دکھاتے ہیں کیمرے علاؤ سے مراد یہ ہے کہ آپ آؤ سب کی ویڈیو بناو اور آپ لے جا کر اس کو جنہیں کسی چینل پر ڈاؤن دو یہ تو وہاں پر علاؤ نہیں ہے میرے گھر پر تو بھاں پھر ہم اپنے جو بچوں کا چینل ہے اس کا بھی even سہارا نہیں لیتے اس کو بھی بندہ ایک قیش کروا سکتے والدین کی قدمت کر کے کیا قیش کروانا اب جب ایک دفعہ وہ کھلا دیئے اپنا کیا بھولتے ہیں کچھ چیزیں چند ایک چیزیں کھلا دیئے اور اس کو دیکھیں میں صرف صرف اس معاملے کی میں بات کر رہا ہوں میں کسی کے بلیم غلط فہمیاں ہوں گی ان کو میں اتنا بھی کہہ دیتا ہوں کہ ان کو غلط فہمیاں ہوں گی کہ یہ نہیں کرتے لیکن لیکن میں یہ کہتا ہوں انہیں بھی پتا ہے اس چیز کا ان کے ذہن میں کسی نے یہ چیز کسی نے کانوں میں کچھ چیز ڈالی ہوگی انہیں پتا ہے ان کے گھر پر ایسی بھی ہے ان کے گھر پر کولر بھی ہے ہر چیز ہے ہر فیسلیٹی ہے اور وہ سب سے زیادہ الحمدللہ اچھے طریقے سے جو خدمت کرتی ہیں وہ میری میسے دیئے ان کی خدمت کرتی ہیں لیکن وہی چیز ہے کہ بھئی آخر سب الاغ الاغ جو کرنا ہے کوئی کچھ چیزیں لے کرتا ہوں آنی ہے نا فیملی کے اندر کچھ ڈالنا ہے نا پھر کوئی ایک بندہ آگر سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی تو پریشرائز کرنا ہے نا اب جب سابرے سارے حربے ناکام ہو گئے تو پھر وہی سیئر 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 اب اوسی اس حساب سے تو کچھ نہیں کر سکے اب ایسی حساب سے لیکن خیر اللہ خیر کرے گا باقی یہ چیز ہے کہ میں چینل پہ نہیں دکھاتا اور نہ کبھی دکھاؤں گا نہ کیش کروانے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی انشاءاللہ ہمیں جدا دے گا تو پھر اسی اسی مسئلہ پہ اسی بات پہ میں نے کہا کہا میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چار بھائیوں کو بیٹھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کس کے اندر کون سی کمدوری ہے جس کے اندر جو کمدوری ہے وہ اس کو ہم فیملی والے پر چاروں بھائی اکٹھا ہوا کر اس کو حل کریں گے یہ سوشل میڈیا کا تو ایسیو ہے ہی نہیں اور پھر میں اس کے علاوہ میں کچھ طرح کچھ طرح کچھ طرح کوئی چیز بس گول مول کر دیا گول مول کر دیا ارے بھائی کامٹوز اپوائٹ آئے کس لیے ہو گلایا کس لیے ہے وہ اس موضوع کی طرف آئے ہی نہیں خاصوصاً میں یہ کیا کس کی بات کر رہا ہوں خاصوصاً یہ میں مریم بہن کی بات کر رہا ہوں جس نے مجھے بلایا تھا میں ان کی بات کر رہا ہوں خاصوصاً میں ان کو وہ نہیں کوئی گالی والی نہیں دے رہا یہاں پر ان پر وہ بلیم بھی نہیں لگا رہا لیکن آپ لوگوں سے سامنے تھا اس کو مجبت ایک پلین کر رہا ہوں باقی میں یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا کوئی تنازہ ہے نہیں بالکل اس طرح کا تو کچھ ہے ہی نہیں اس بارے میں تھوڑی سے روشنی ڈالیں یہ کیا معاملہ تھا دیکھیں یہ یہ فرس ٹائم ہو رہا ہی ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ اکسو کیونکہ رات بھی میں نے یہ چیز بتائی تھی آپ جب وہ مجھے ایک جی آپ صحیح طرح سے وہاں پر بتا نہیں پائے اس لئے یہاں پر بتائیں دیجیل سے جی 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 میں بتا رہا ہوں یہ انسٹا پہ جو میری بات ہوئی تھی اسی کی بات کرنا ہے جو میں رات بار رات کہہ رہا تھا نہیں نہیں جو انسٹا پر بات ہوئی تھی جو ایکچول یہ معاملہ ہے اس بارے میں ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں آپ دیکھیں جو سکھوں سی بات میں تھوڑا سا پلیز مجھے یہ بتائیں کہ ستارہ کہتی ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ ایسے 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 اور ایسے ناموں سے مخاطب کرتے ہیں لائک ٹھیک ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو گارٹس 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 جی دیکھیں یہ پہلے پہلے جو میری بات ہوئی تھی یہ ساجد سے ہوئی تھی اسی کا انسٹا پر اس کا انسٹا میرے پاس ایڈ ہی نہیں ہے پہلی چیز اس کا وٹس ایپ تین سال سے میرے پاس بلاک ہے تین سال تقریبا تقریبا تین سال تو ساجد کا جو ہے وٹس ایپ وہ بھی تقریبا اس کی شادی کے بعد بلاک اچھا تو یہ جو ہی تھی میری بات یہ اصل میں میں ساجد کے ساتھ بات کر رہا ساجد سے میری بات ہوئی تھی تو اس میں جو ہے نا یہ لفظ جب کچھ اس طرح کی چیزیں آتی تھی تو وہ میں نے اس کے لیے جو وہ کہہ رہی تھی اس نے خود اپنے موں سے کہا تھا ورنہ میں ابھی نہ بلتا کہ گندی مچھلی وہ میں نے ساجد کو کہا تھا کیونکہ ایک بھائی ہے بھائی کو بتا رہا تھا کہ بھئی اس طرح اس طریقے سے یہ سارا ساری چیزیں یہ خراب ہو جائیں گی یہ تقریبا کوئی تین چار مہینے پہلے کی بات ہوگی وہ جب کہا تو اس کے بعد پھر اس میں میری بات ہوئی تو اس میں جو ہے نا یعنی کہ باتیں ہماری ہوئیں ہماری تقرار ہوئی اس میں یعنی زیادہ گھٹیا لیوال کے الفاظ اس نے یود نہیں کی اس نے یود نہیں کی اوناسلی اور میں نے بھی اس میں کوئی اب جب ہوا ہے جو کل میں تثلیم بھی کر کے گیا ہوں اور کس بیس سے میں نے کہا ہے یہ لفظ جو وہ بار بار دوہرہا رہی تھی اب میں نہیں دوہرہوں گا وہ بار بار دوہرہ رہی تھی کیو اس سے زیادہ مجھے جو ہے نا یہ میرے لیے گھٹیا الفاظ استعمال اور ایک دفرا نہیں دو دفعہ تین دفعہ چار پانچ دفعہ یہ جب یہ ساری چیزیں آئیں تو پھر جو ہے نا مجھے مجبور آنا ایک دفعہ یہ کہنا پڑا یہ چیز تھی ٹھیک ہے آپ کا جواب کمپلیٹ ہو گیا مجھے بتائیں کہ یہ کیا معاملہ تھا نا ستارہ نے بھی آپ کو دھمکیاں دی تھی کہ آپ کے بھی بڑے پروف ہے ان کے پاس آپ کی وائف کا کوئی معاملہ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں میری جو وائف کا معاملہ ہے نا وہ بھی ایسے ہی نکلے گا جیسے یہ والد صاحب کا ہے میں نے انہیں کہا ہے میں نے انہیں کہا ہے دیکھیں اب اس سے بندہ جس پر بلیم لگایا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اور میں اپنی آڈیو بھیج چکا ہوں اور اسی چیلنج کے ساتھ ابھی بھی بیٹھا ہوں لیکن چونکہ چیزیں نہیں نہیں اگر میں یہ کہوں گے کہ رفادت آ ہو چکے ہیں تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ یہ جب یہ بات آئی تو یہ بھاگ رہا ہے نہیں اگرچہ اگرچہ میں ختم کر رہا ہوں آج میری لاسٹ ویڈیو ہے یہ نوڈ کریں آج میری لاسٹ ویڈیو ہے اس کے بعد میں کوئی سوشل میڈیا پر سب سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤں گا ختم کر دوں گا میں یہ ساری اچھا تو کہیں گے کہ یہ بھاگ رہے چیلنج میرا وہ اپنی جگہ پر رہے گا جب جس بندے کا یہ کہہ رہے ہیں اس کو سامنے لے کر آ جائیں گے اگر یہ کہہ رہے ہیں ایسے ایسے ہے یہ وہ چیزیں میں اپنی جگہ پر موجود میں اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز بسکت نہیں کرتا کیونکہ وہ چیزیں ہیں پیچھے جیسے والے صاحب کا تھا وہ لے کر آئے تو ہم نے اتنا ایکسپلین کر دیا اب وہ جو ہے چیز ٹھیکن اگر یہ لے کر آتے ہیں کوئی چیز ان کے پاس اگر کوئی ہے تو میں اس کے لیے ابھی بھی اس کے لیے ریڈی بیٹھاؤں اگر اس وقت بھی وہ آنا چاہے لائف تو آپ ان کو آئیڈ کرتے ہیں ہم تین ہو جائیں گے بس معاملہ ہم تین ہو جائیں ٹھیک ہے نا میں بیٹھوں میں بیٹھوں میں بیٹھوں جی میں نے تو سٹارٹ میں ناؤسمنٹ کیا تھا کہ آپ آئیں تشریف لے کے آئیں اس لیے اس لیے اس پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ رفا دفا کرتے ہیں کیونکہ جب میرے اوپر آئی ہے تو میں کہوں کہ رفا دفا کرتے ہیں پھر کہیں گے کہ دوم دبا کے بھاگ گیا تو میں ان میں سے نہیں لیکن لیکن میں یہ کہنا ہوں کہ باقی جو issues ہیں باقی جو issues ہیں ان کو ان کو بس lightly جت وہی رات والی بات کہ بھئی اگر چاہتے تو ہم رات بھی اسی کو ختم کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے فیور میں بلوا کر اور جو اس سائٹ پہ سپورٹرز تھے ان کو یعنی کہ بالکل انہوں نے اس طرح کا جو ہے نا وہ ایک perception بنائی کہ بس سارا کو جو ہے نا وہ بس خلاص خالے دنیا کر مافی مانگ لی ارے بھائی مافی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں ماف کیا میں اس کو کہہ رہا ہوں میں نے تمہیں ماف کیا بھی بیٹ میں سے ایک کریکٹر نکل رہا ہے اور وہ تو بھی اپنے آپ دیکھ لینا میں میں فیوٹر کی بات کر رہا ہوں آزم بھائی میں فیوٹر کی بات کر رہا ہوں آپ دیکھ لینا میں تعلقات ان کے ساتھ نہیں رکھوں گا دیکھ لینا اگر یہ کسی جگہ پہ اگر یہ کسی جگہ پہ ویسے ہم کسی دیکھیں رشتہ دار ہیں کسی فنکشن میں ہم جاتے ہیں یا ہمارے بچوں کو ویسے دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بھائی رشتہ دار ہیں یہ آئیں گے تو اس کے مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ بھائی یہ اگر آ رہا ہے تو ہم نے جانے ہی نہیں ہے لیکن میں اپنے پرسنل پرسنل کی بات کر رہا ہوں اور وہ میرا حق بھی ہے بس میں کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو نیس جگہ پہ غلط ہیں نہیں میں یہ میرا اپنا پرسنل ڈی سیاں ہے تو ان کے ساتھ فیوٹر میں میں کوئی تعلقات نہیں رکھوں گا بس یہ اتنا میں نے وزار کر دی ہے اور میں اپنے موقع پر قیم ہوں جو جو باتیں میں نے کہیں تھی اگر تک میں ان پر قیم ہوں اور یہ سارے جو حق اور سچ کے ساتھ ہی ہیں چاہے وہ اس سائٹ سے ہیں چاہے اس سائٹ سے جو حق اور سچ کے میں بات کر رہا ہوں سپورٹرز ہیں حق اور سچ میں کسیز کو مان رہا ہوں کسیز کو جن کو سب پتا ہے جن کو سب پتا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف ان کو حق اور سچ کا پتہ ہے صرف کسکے کی خاطر سب سے حقا تھا ان کو پتہ ہے آنکھیں تقریباً کافی بند نام لینا چاہیں گے جی نام لینا چاہیں گے نہیں نی 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 میں نام دیکھیں آج میں بالکل نام بالکل نہیں لینا چاہوں گا نام میں کسی کا نہیں لوں گا ویسے دیکھیں میجرٹی سب کو پتہ ہے میجرٹی سب کو پتہ ہے جیسے میں رات کہہ رات رات کا آئیہ میں نے آڈیو میں کہا ہے کہ کچھ بندے ہوتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی جو ہے نا اسی سے چل رہی ہے اب دیکھو میں نے ایک پلین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق آپ کا لکھ کے رکھ دیا ہے اور اس کے لئے مختلف راستے بنا دیا ہیں یہ حرام کا راستہ ہے یہ حلال کا راستہ ہے آپ اس راستے سے لینا چاہتے ہو یا اس راستے سے لینا چاہتے ہو روزی آپ کی وہاں پر پڑی ہوئی ہے میرا ان کے لئے جواب ہے یہ باقی کوئی جس کو اپنے اوپر پر پڑی ہوئی ہے اچھا خالد بھائی آپ سے سوال ہے آپ سے سوال ہے کہ آپ ستارہ یاسن کی اگینسٹ کیوں ہوئے ملتب آپ تو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ملتب آپ کی تو فیملی کی خاتون ہیں اتنا آگے جا رہی ہیں اور ایون کے سٹارٹ میں مجھے کس نے آکے بتایا کہ وہ بارہ پندرہ ہزار ڈالر منتری بھی کمار رہی ہیں ملتب اتنے خاصے پیسے کمار رہی ہیں تو آپ کو ان سے کوئی جلن ہے کوئی مسئلہ ہے آپ کیوں ان کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں فلیس اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں آپ پہ موجود ہوگا تو اصل میں شروع بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے نا یہ جب ساجت کی شادی ہوئی اوکے میں نے کہا کہ میں اپنے موقع پر قیم ہوں اچھا اسی سے اسی سے میں شروع کروں گا میں تھوڑا سا پیچھے سے ریفنس کے ساتھ آتا ہوں تھوڑا سا رات جب میں بولنے لگا یہ بات میں نے کی تو کہتے ہیں یہ کردار بھئی دوسری شادی اگر یہ بات کروگے تو یہ کردار کشی میں جو ہے نا یہ شامل ہوگی اب کردار کشی بھئی اس میں کون سی کردار کشی ہے کہ بھئی اگر اس نے اپنے حضیبینٹ کی دوسری شادی کروا دی ہے اور میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا یا دنیا کو پتا ہے ہمارے ایستیداروں کو سب کو پتا ہے کہ بھئی اس نے کروای ہے اور وہاں بول رہا ہوں کہ بھئی کہ اس نے یہ شادی کروائی ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس نے خود سائن کر کے دیئے ہے بیبر کے اوپر ٹھیک ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں یہ کوٹ میں جائے اور چیلنج کریں ہم ساجد کو جو نا ہم اس کے بھائی ہے نا ہم ساجد کے بھائی ہیں نا ہم ساجد کو اندر کروائیں گے کہ بھئی تُنہیں اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی یہ بات تھی یہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ یہ یہ جو ل fooled ہے یہ جو بات ہے یہ کردار کوشی میں شامل ہوتا ہے مجھے بتاؤ مجھے 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 میں آپ کو روک رہا ہوں لیکن پلیز مجھے میں یہاں پہ ایک سکوشن ریز ہو رہا ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آہ ستارہ نے خود سگنیچر کر کے دیئے تھے اس پیپر پر شادی کرنے کے لیے دوسری طرف آپ کو کونٹ میں جانے کا مشورہ دے رہے ہیں یہ دو الگ الگ باتیں دیکھیں دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے دے اور اس کے بعد وہ اس کو دوسرے کے اوپر ڈالے دوسرے کے اوپر ڈالے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کوٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا تو دوسر کا دوسر پانی کا پانی ہو جائے گا چیزی سی بات ہے چیزی سی کیا اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خودکر بھائی اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ہماری ایک بھابی ہیں تو ان کے ساتھ تھے ان کی چپکلے شوئی تو اس کی جو ہے وہ ایک ویڈیو چاہیت جو سن رہے ہیں مجھے ان میں سے کسی نے دیکھی ہو تو انہوں نے وہ ڈال دی اور انسٹا کے اوپر تھی میں نے بھی دیکھی تھی اب مجھے بھولتا ہے انسٹا پہ تھی سٹوریز پہ تھی کہاں تھی انسٹا پہ تھی میں نے اچھا وہ انہوں نے ڈال دی اس کے بعد میری ایک بتیجی ہے ان سے بات ہوئی تو ان کو بھی دھمکیاں دینے لگی اور ایون ہمیں بلیک میل کرنے لگی کہ اگر آپ لوگ انہیں یہ میرے اوپر ڈالا دوسری شادی والا کہ میں نے خود کروائی ہے تو آپ سب فیملی کی جو ہے پکچر اور ویڈیوز میرے پاس آ چکی ہیں میں لیگ کر دوں گی سب کو اس نے ہمیں بلیک میل کر نشوز کر دیا آپ ستارہ کی بات کر رہے ہیں نا جی آپ ستارہ کی بات کر رہے ہیں نا مطلب ستارہ نہیں یہ سب کچھ کی ہے نا تو دیکھیں میں کیسے کی بات کر سکتا ہوں میں اسی کی بات کر رہا ہوں لیکن لیکن میرے کہنے کا مقصد وہ نہیں ہے دیکھیں کہ میں جو ہے نا اب اسے یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں جاتے یہ ان کے لیے ہوگی ان کے لیے جو کہہ رہے تھے کہ بھئی یا جن کو پتا شاید اس چیز کا نہیں ہے کہ بھئی دوسری شادی ہوئی کیسے کیوں ہوئی اس کے مقاصد کیا تھے کیا کوئی سا مقاصد مقاصد کو سائیڈ پر رکھتے ہیں جو بھی تھے کتنا میں گہرائی میں ٹیسٹ میں نہیں جاؤں گا جس ایک ویسٹن تھا میں نے اس کا آنسر دیئے ست چھوڑے باتی آگے جو ہے نا یہ دونوں ان دونوں کی برابر کیا پس کی صلاح تھی مچورہ لیکن کیس جو بات میں کروایا گیا وہ کسی اور اور رنگ دے کر اس کو کروایا گیا اور پھر اس کے پیچھے پھر بلیک میلیں گا اور دھمکیاں اور ویڈیو اور کافی چیزیں یہ پیچھے کے معاملات تھے کچھ پھر وہ جب اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سب کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اسی طریقے سے تو پھر ہم ان کے خلاف ہوئے اور پھر ہم ان کو جہاں بھی سمجھاتے تھے تو یہ جو نا اسے پھر ایک آتھ آگئے پھر اسی طرح کرتے کرتے پھر ساجد بھی ان کے ساتھ مل گیا اور پھر ان دونوں نے جو ہے نا پھر ہمیں کہیں کب آپ پر اور سلمہ یاسین کو بھی ایک ساتھ جوڑا گیا نا مطلب اس طرح کا بھی آپ پر کوئی آہ بلیم لگایا گیا اس بارے میں آپ کا کیا موقع اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پھر یہ لاسٹ حوال ہے اس کے بعد ہم یہاں پر آہ لوگوں کی سوالات لینا سٹارٹ کر دیں گے میں دیکھیں سلمہ سے مجھے جوڑا گیا یہ جو جوڑا گیا دیکھیں جو انہوں نے کہا ہے نا کہ بھئی اس کا جو اے نا وہ رشتہ ہوا تھا اس کے ساتھ اب چیز کو بولتے ہیں دیکھیں میں پہلے اس کی بزار کر چکا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے جیسے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے یہ آپ کی بیٹی ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے اور اگر میں اس چیز میں اگر جاتا ہوں تو پھر کون سا ایسا بندہ ہے خصوصا ہمارے اسی معاشرے میں جس کے دو سے تین ایسے نام ہوں بھرائے نام جیسے پھلتے ہیں اس طرح کی اور یہ چیز ان کا بھائی بھی اپنے چینل پر ایکسپلین کر چکا ہے ہاں اس حد تک اگر ہوتا کہ جرسے کپڑے ایکچینج ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ انگوٹیاں ہوتی ہیں بھئی کوئی اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور دیکھیں میں پہلے آ کر اپنا وضاعتی بیان دے چکا کہ دیکھیں وہ میری بہن ہیں وہ میری بہن ہیں میں ان کو اپنی بہن سمجھتا ہوں اور یہ جو جوڑنے اور اس کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سرہ سر جھوٹے یہ مبنی ہے اس کا کوئی حقیقت سے طالب نہیں ہے اور اس پہ اگر کہیں یہ تو ایک عام سی بات ہے اس پہ بھی ہاتھ رکھ کے میں آپ کو بول دیتا برحال میں اللہ کو حاضر ناظر جہن کے ساری دنکہ کے سامنے بول رہا ہوں کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے بس اس سے بس اللہ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ دو یا پھر اس کو اگوار ٹھہرا دو تو ایک ہی بات ہے میں مجھ جھوٹ بولنے کی اس میں کیا ہو رہا تھا وہ میری بہن ہے میں نے جس چیز پہ قرآن پہ جو ہے نا ہاتھ رکھا تھا قرآن پاک پہ وہ یہ تھی کہ بھئی اس نے جو شادی ہے اس میں کردار کشی والی بات نہیں اس نے شادی خود اپنے ہاتھوں سے کروائی ہے اس چیز پہ میں نے میں نے اس لیے قرآن کو میں لے کر آیا تھا اس نے یہ شادی اپنے ہاتھوں سے کروائی ہے اور اس کی میری خالہ بھی گواں ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے مجھے ساری بات بتائی تھی اور ایون وہ صرف نہیں ہیں ساندان کے اندر جنہوں نے یہ پھر شادی کروائی ہے جو چشم دید گوا ہے ہمیں تو بات میں تھوڑا تو پتہ چلا تھا کہ بھئی اس کا جنب نکاہ بغیرہ یہ ساری چیزیں رشتہ ارینج ہو چکا ہے سارا کچھ مکڑان ہو چکا تھا اچھا پھر بات میں یہ ساری چیزیں کھول کر آئی تو یہ اس میں نہ تو کوئی کردارگشی والی بات نہیں کسی کی نہ کوئی چیز اس میں جس یہ تھا کہ بھئی یہ جو دھنڈورا پیٹا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شادی اتنے کروائی ہے وہ دی شادی کروا کے اپنے ہاتھ اسے جو یہ جو پھر ڈھول پیٹا جا رہا ہے وہ اصل میں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے لاجک یہ ہے اس کی یہ ریسوانسی بالی ہے میرا ایک کوششن آپ سے ہے کہ جب کوسر کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو رہا تھا اس کو پراپر رہنے کے لیے نہیں تھا کچھ نہیں تھا اس کو انصاف نہیں مل رہا تھا اور اس کا بچہ بھی چلا گیا تو آپ کی فیملی میں سے کسی نے نہیں کہا کہ بھئی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور میری تو ساری امید ہی آپ پہ تھی کہ آپ پکا کچھ نہ کچھ سٹینڈ لوگے اس کے لیے کیونکہ دیکھو اس کے بھائی اس کے فادر صاحب سب بکے ہوئے ہیں لیکن یہ صاف پتہ لگتا وہ کچھ نہیں بولتے لیکن مجھے تھا کہ کوئی تو اس بیچاری کا ساتھ دے کہ وہ اکیلی رہ چکی تھی لیکن کسی نے کچھ نہیں بولا جی پلیز خالد بھائی اس پر رسپانس کیجئے ہمیں ہمیں بولنا چاہیے تھا ہمیں بولنا چاہیے تھا ہم ہیں اس کے رسپانس نہیں بولی میں اس میں رسپانس ہی بھال ہوں سب سے بڑا شاید کہہ سکتے ہو کیونکہ آپ سب لوگوں کا پتہ ہے کہ میں ایک ہی بندہ ہوں میں سب سے الگ کھڑا ہوں لیکن دیکھیں میں اس وقت بیک فٹ پہ جس چلا گیا آپ میں چیزوں کو جو نے ختم کرنے کی میں نے اس پر بولنا بھی چاہا لیکن میں نہیں بول پایا اس کے لیے میں آپ نے آپ کو اس چیز طرح سمائی چاہیے تھا ہوں بندے کو اس پر نہیں مو کرنا چاہیے کسی بھی چیز پر تو باقی جو ہے باقی جو بھائی ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے آپ دیکھو جیسے مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں ان کا اپنے چینل ہے ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ چینل پہ یہ چیزیں لے کے آتے تو وہ کیا چیزیں لے کے آئے ہیں وہ سب دکھوں نے دیکھتی ہوگی مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو بہرحال جہاں تک میرے اوپر جو رسس سی بلیٹی آتی ہے کہ میں کیوں نہیں بولا اس وقت میں بولا ہوں بعد میں بولا ہوں لیکن اس وقت میں کیوں نہیں بولا میں وہ اسی اکسے بھی پر آئے ہیں خالد بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بچے کے ٹیتھ ہوئی تھی تو یہ کیا سین تھا کیسے ہوا یہ سب کی اگر یہ ٹائم پہ پہنچ جاتا تو بچے کی جان بچ سکتی تھی لیکن ان کی جو اس وقت جی 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 میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب شادی ہوئی تھی تو ان دونوں کی ملی بھگت تھی اور جب شادی ہو گئی تو یہ معاملے کی سنگینی کا ہمیں یہ پتہ نہیں تھا یہ تو دیکھیں شادی والے دن ہی مجھے جو ہے نا میری خالہ نے وضاحت کر کے بتا دی تھی کہ یہ جو شادی کروائی ہے یہ میری وہ منتیں کرتی رہی ہے اس نے منتیں کر کے تو کہ بھئی اس کی دوسری شادی کروا دو میں میں اس کو روکتی رہی روکتی رہی کہ بھئی آپ جو ہے نا آپ یہ نہ کرو اپنے ہاتھوں سے تو اس نے کہا کہ نہیں میں یہ شادی کروائوں گی اچھا اس نے شادی کروا دی تاب بات ہے یہ بھی ایک تھی تھا وہ تو دونوں دونوں اس میں رضا مند تھے اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو اس کو ایزک کونٹینٹ ایک انہوں نے یوز کیا یوز کیا اور اس میں جو ہے نا اس وقت ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ساجد جو ہے اس کے ساتھ اس میں ملا ہوا ہے یہ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں ہمیں اس کے اب تین وہ کہہ رہے ہیں نا کہ تین بھائی ہمیں ہونسٹلی اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو یہ بعد میں جو ہے نا یہ جا کر جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں اس کے بعد وہ سامنے آ گئے اور پھر چیزیں لے کر سامنے آئے سوشل میڈیا پر ڈالیں اور پھر ہمیں دھم کیا اور یہ تو پھر ہم نے جو ہے نا پھر ساجد کو ہم نے یہ کہا کہ آپ اس کو روکیں یہ چیزیں ناک کریں تو جب ساجد کے ایکشن ہم نے دیکھے کہ وہ کسی بھی بات پہ وہ ہمیں یعنی کہ سپورٹ نہیں کر رہا ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں میں سمجھا دوں گا لیکن میں کیا کیا سمجھنا وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی رہی اور آگے بڑھتی رہی اس میں یہ جو بھی چیزیں فیملی کی باہر آئی ہیں اس میں سب سے بڑا مرکزی مجرم میرا بھائی ہے اس میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے اس نے کیے اس نے لیکن بتا رہے تھے تو اس نے ایکشن کیوں میں کسی دوسرے کے پیچھے نہیں میں اسی کی طرف پہلے آؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھا دوں گا میں بے بکر ہو جاؤں کراتے آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے کہ آپ لوگوں میں بیان نہیں کرتا گلت ہے صحیح اپنی چیزیں اور کس لیول تک کس تک پہنچتی ہیں موسیقی